موسیقی 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 ملانا فضل رومان چاہو آئے تا ہان آئیس ون جی گال نتھن دی پر سجو ٹوکروں جکو آئے وہ خراب تھی چکو آئے حکومت جو آنی آسا آئیو چاہیوں تھا تا ہک مچھی جی گال نکنجا سو سجے ٹوکرے جی گال کنجا سو تا چھا تھا سمجھو اے پی سی در اے پی سی جکا تھے پھئی آئین اپوزیشن یو پریشر کرے پھئی تاں چاہتا سمجھو تاں بجٹ پاس سینگاں پوئی اپوزیشن جو پریشر ڈیولپ کرنے تاں چھا بوجودہ حکومت وہ پریشر برداشت کندی یا عوامی مسلم تے اپوزیشن کے موقع ملن دو شروع تاں چھا گے گنوں دو آئے سو ہنہ میں چارے جو 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 مسلو آئے نا وہ یو آئے تو ہنہ کہا برداشت کون تھی آئے تو ہی جو رینٹو آرے بنگلے میں رہن دو ہو جو خاص مقصود کشمیر کمیٹی جو چیئرمن کے ملے لوں دو آئے انہ میں رہن دو فیسلیٹیز ہی ہی سب ملے لوں دیوں چالین لکھن جی تو ہوں لسی پیان دو ہوں مہین سالہ میں آئیں پنجہ تالین لکھن جو اخباروں پڑھن دو ہو کشمیر جو میٹر تے ہو کچھ کون گالا ہی دو لا تعداد قسم جو پیٹرول ہونے کے ملے لوں دو ہو آئے ٹور ہو ہکروب کون کن دو ہو ٹیلی فون انلیمیٹڈ ٹیلی فون بلون داوا جنتے ہو نہ کرے کشمیر ایشوز دے کون مانون سا گالا ہے ہو تا ہانے یہ سبی سوہلت ہو جانے ہونے وقت نہ بچیوں تب پو ہانے چھا کرے بیچارو تو پو کرے ہونے دروازے تے بین دو آئے کرے ہونے دروازے تے بین دو آئے پو فقیر اگے کو مانون دے ہی چھرین دو آئے کچھ روپیوں بر پیدا ہی چھرین دو آئے بابا آنے تو صدا رینی آتا تو کھے دیوں تھا سو ہی بیچارو ہونے در آتے کرے نواشی بھی در آتے کرے ہونے سیاسی لیڈر دروازے تے ونی صدا ہونے دے تو پو ہونے پہنی ٹوکن لیڈرشپ موقع شرین دائن آئے کروین دو آئے تھرڈ کیٹیگری جی لیڈرشپ موقعی نائن تو بابا مولانا فضل احمان کے خیرات لیئے چھے سو بیو کجب کون ہے بیو کون مسلو کون دھن بس مسلو پہنجے پیٹے سور جو آئے امران خان جی حکومت جا دیکھا آئی آئے تقریباً بس سال تھی آئے نو انہ میں آئے ڈائریکٹ امران خان ایڈریس کہا ہوا مانون جا مسائل ہے ہی مسائل کو اجی جا کون چالین سالن پنجتالین سالن جا مسئلہ آئے جن کے ٹچی کون کئے ہوئے ہو جن کے سنجیدگی کون دکھاری ہوئی ہوئی جن کے حل کرنے کوشش کون کئے ہوئی ہارے زائرہ جکہ سنسیبل پرسن مانو آئے نا وہ یہ سمجھن تھا تو جکہ سالن کا گھر کی نو اندو آئے انہ کے صاف کرنے میں بھی تھوڑ ٹائم لگن دو آئے جنے وہ صاف تھی میں دو آئے تو سب ان کے وہ گھر بڑن دو آئے انشاءاللہ پاکستان جو گن سافتے پیو آئے انشاءاللہ کچھ آئے آئے آسانی حکومت آئے ویندی پہ جو الیکشن جو پروسس میں ویندی تا مانو متمن ہوں دا وری آئے بیٹ تے ٹھپے ہرنے لائے تا بابا عمران خان جے کے وائدہ کہا ہوا تا میں چوروں کو پکڑوں گا میں یہ کروں گا میں اتصاب کروں گا سو انشاءاللہ انشاءاللہ آئے سب ہی مکمل کرے پہنجا دعویٰ آئے پو مانو جی ساموئی دا سی انشاءاللہ نظر صاحبہ ہکڑی گالتا آئے اپوزیشن کے اشیوز تا ملن تھا مانا کوئی اپوزیشن بسال تھی وین ہنہ وقت آئے اپوزیشن کا بھرپور ایڈیٹیشن نڈینی آئے لسے جے تا وقت با وقت اشیوز ساموئے چند پیا مانا ہانے جے کڑا ہے حکومت دعویٰ کرے پہی تو بجلی ہنہ وقت جے کھپت آئے وہا پاکستان میں بجلی موجود آئے تا پوہی یو کہے سی وارو معاملو کراچی جے بجلی وارو معاملو آئے انہ کھاں پوہے سد عمر صاحب جو جو چون تا ہی سدو ماضی جی کار ستانی آئے تا بین سالن کھاں پوہی پتا ماضی طرف دسندہ ہو نا رسول ہے ماضی کے ویسارے کرے پہ مستقبل جی تعمیر کون تھی سگندی آئے آئے ماضی میں جے کے چنگا کمک کہا ہے انہ انہ کی ایسا کنٹینوی رکھی ہوا ہے جے کے پلاننگ رو کرے ہویا جے کے چنگیشے کرے ہویا ہوں دا انہ کے ایپریسیشن نہیں ہوں دی آئے جے کو بھرو کم کرے ہویا ہوں دا وہ تو چونتا سی نہیں آئے کسرت ہونن جی بھرے کم جی آئے کسرت نیسو ہونن جی چوریے جی آئے کسرت ہونن جی پاکستان جی مانون جی اکانامی کے ہونن زیرو تے بیارے پہ جو پان کے ارب پتی کھرپتی کرے جی رہوں تو یقیناً ان جو ایفیکٹ عام پاکستانی مطلب پہ ہو کرز پہ ودیویا ویاج ودیویا ڈالر پہ نہیں پوزیشن میں کون ہو آرٹیفیشل انداز میں ڈالر کے جنہیں رکھیا ہوں تو وہ زیادہ وہ پیمنٹ بھوئی ہوں آئے ہونہ کھاں پہ ہوئے اساں ہیڈو کرز لات ہوا ہنن جو ورطل کرز اسی اساں لات ہوا ہے آئے ہنہیں ان میں پورا لگا پہ آئے ہوں تو چین ان سوبن کے پیسہ بڑینا ہے سو اپوزیشن جو کہا ہے صاحب پہرے دیئے کہا امران خان چاہے ہو تو کمزور ترین اپوزیشن آئے ہیں وقت پاکستان جی چاکران جب موسٹلی جو کہ لیڈرشپ آئے اپوزیشن جی وہاں کرپٹ آئے چور آئے آئے ہونہن پاکستانی عوام جے جے کہا بیسک نیٹ ہوئی انہیں تے اکھیو بند کرے پہنجی ہر ضرورت انہیں پوری کئی انہیں کرے یہ مانو امران خان کا ڈیجن تھا ڈیجن تھا ترین چوندہ تا امران خان کا سواب آسان کے حکومت قابل کو بولا ہے چوتہ ہم نے خبر آئے تا امران خان ہے ہنن جی غلط شہن تے پڑھ دو کون ویجن دو آئے امران خان جو ہر حکم مانو انہیں اسٹینڈ تے بٹھلا ہے تا اسی امران خان جی حکومت جی بہاں بیلی ہیں ہوں ساتھ ہوں گڑھیں ہوں پہ جے کب منزل ہو جائے جے کب تکلیف ہو جے اسا انہیں کے فیس کناس انشاءاللہ اچھا کئی سی جو جو کوئی معاملوں آئے تا کئی سی جے معاملے میں تا ظاہرہ سن سے دو یا جکا ذمہ داری آئے ہوا وفا کی حکومت جی آئے ظاہرہ سندھ حکومت ساں کئی سی جو یا بجلی فرامی جی حوالے ساں ان وقت ہیں سندھ گورمنٹ کو کراچی میں کوئی پراجیکٹ اڈو نہ شروع کروا ہے تا پوئی دو سندھ حکومت کے دین چھا پینجے ذمہواری کھانہت کھانان آئے یا پوائنٹ سکورنگ آئے پوائنٹ سکورنگ کونے ایکچولی یہ ہو جکو ہنن سام معاہدو کہوے ہو پرویز مشتر دورہ میں معاہد ہوتے ہو انہ وقت میں بھی جکے ان سے سیاسی زہن رکھان در مانو ہوا انہ میں آئے ہکڑی باہر بہکڑی ادارے ساتھ جو معاہدوت ہوا ہے انہ معاہدے میں ہوا پورو کون پہ آپ ہونے پیپس پارڈی حکومت ہوئی کئی الیکٹرانک جو میٹر اٹھے ہو ہو نون لیگ جو میٹر اٹھے ہو ہو پی ٹی آئی جو حکومت آئی ہے کئی الیکٹرانک پرائیویٹ سیکٹر جی توڑتے یوٹلائز تی رہوا ہے اتھے ہی جکے مانو ویٹھا ہے انہ شاید انہوں جی دماغ میں ہوا ہے تا شاید اسی ہنے شہر ہے جہاں بادشاہ مانو آئی ہوں آئی زہر ہے کہ وہ معاہدو آئے ہوں سمجھن داتا سی سپریم کورٹ میں میند آسی ہائی کورٹ میں میند آسی تا سان جی بچت تھی ہوئی دیا لی ہاں معاہدو ختم تھے پہ انشاءاللہ جے کو نو سیٹاپ ہی دو انہ میں انہیں قسم جی کوتائیوں نہ ہوں دیوں چاکر فیڈرل گورنمنٹ جے کو کچھ ہنے کے کھپیوں تھے جے کیا نیڈ ہنے جی ہوئی بجلی مویہا کرن جی فیڈرل گورنمنٹ وہاں بجلی مویہا کرن جی سب ہی فیسلیٹیز انہیں کے دنیوں انہیں کھاں پوئے بھی بدماشی کن پیا تو بدماشی تا عمران خان برداشت کون کن دو آئے اچھا یوں بدا ہے تو جے آٹی جی حوالے سام وفاقی وزیر علی زیدی صاحب سامو آئے ہوئے آئے ہنے جی کا لوجک دنی آئے جے آٹی جی رپورٹس کوئی موٹر سکل دے آئے ہوئے ہیں مکھے آئے ہوتے گھر تے نئی بے ہوئے ہیں مکھے بعد میں جنہیں ہوئے رپورٹس ملیوں مدھائے ہوئے ہوتا ہے موٹر سکل دکیر آئے ہو نئی بے ہونا لفاقی تے لکھے لو گوڈ لک تا چاہتا سامجھو ایک وفاقی وزیر زمیوار ہوتے تے ویٹھل مانو انہیں کس منہوں کو مانو جی آٹی جی رپورٹ نئی بہنے ہیں انہیں کھاں پوئے پریس کانفرس کا جے آئیں جے کا زائرہ پدری کئی ہوئے ہیں سن گورنمنٹ پر آئیں تا انہیں کئی نامنجھ زائرہ انہیں جے مصدقہ کو دلیل بھی نہ ڈیانے تھا تا چھاہتا سمجھو یہ غیر مقبول انہیں کس میں قدم نہ ہیں نا علی زیدی جی جے کا رہی ہے لائف رہی ہے یا جے کب انہیں سیاسی کردار رہے ہوا ہے یا علی زیدی جی کے اسی جو میں سنیانوں تھا تو ہوں مولا علی مشکل کو شاہ جی رستے تھے حلانوارو انسان آئے انہیں وقت کورا جی گنجائش نا ہے وہ کور موں کون ریٹواتوں کے کور گالائیں دے اج جرے حکومت آسان جی کون ہوئی تریب تا اے آروائی تے مختلف اردو چینلز تریٹھا انہیں وقت تا کھاں وٹی ہی نا جے آئی ٹی تے سٹینڈ بٹھنے شروع کرے انہیں وقت جی ڈسکیشنز تاں بودھو انہیں وقت میں بھی نا جو موقف ایو ایو کو مانو اچھی مکھے بھو آؤں اگر ایمینے آیاں کو مانو ریسے تو تو مکھے کا ایڈی گا شیئر نہیں تو وہ جلو انہیں شیئرن تے سائنو بھو جن کچھ مانو جی ہوں ای ایمپورٹنٹ مانو جی سائنو جن ای اوے مانو جی سائنو وری جکین سے جکا گورنمنٹ سندھو ریپورٹ دکھا رہی ہے تاکہ چنگی طرح خبر ہے مکھے بھی خبر آیا ہے آؤں بھی نہیں سندھو جی اندر رہا تھی تو ازیر بلوچ جو انفلونس پاکستان پپس پارٹی جی مطا کیتروں ہو کیترہی لیڈرشپ جی کو ازیر بلوچ جی ہاں میں ہاں ملائی دی ہوئی ہوتے اوت سیرمینی سندھ اسیمبلی مارک کرے پیری ونی دینر جی کا ہے پاکستان پپس پارٹی جی آلہ قیادت جی کا ہوئی وہ ونی ازیر بلوچ جی ونی کھا دی مانا ایڈو تاک کلوز ریلیشنس ہوا نا انہا کھاں پوئے ازیر بلوچ ریمان ڈکیت وارو میٹر یا بھو جی کے اوتے بیا ٹیررسٹ ہوا ہوئے آئے انہا وقت میں امن کمیٹی جی نالے جی اکڑو ٹھائے ہوئے ہو یہ سب شئیوں مارن کے وسریوں نہ ہے تھوڑے یاداش کہیں جی کمزور تھی سکے تھی بر سب ان کے خبر آئے یہ سب بینظیر بھٹو جی پپس پارٹی میں یہ شئیوں کون ہوئیوں یہ شئیوں بات ٹھیکا ہیتے وقت پہ جو ٹائم آئے ناظرین ہیتے وٹون تا مقتصر بریک بریک ہم بریک ہم بات حاضر تھی ناظرین ویلکم بیک نظر صاحبہ یہ بتایا تھا تا زہرہ عزیر بلوچ جی گال کئی انہوں ہم پوئے انہوں جو پپس پارٹی ساں تعلق جی گال کئی زہرہ اسمبلی فلور تے مراد سعید ہیں بین پاکستان تاریخ انصاف جی میمرن بھی یہ گال کئی آئے تا زہرہ جنہیں یہ گال پہی تھے جی ایٹی میں ذکر آئے انہوں وقت گھرو وزیر سندھ جو ظلفکار مرزا ہوئے ہوئے ہیں ظلفکار مرزا ظاہرہ گورنمنٹ ساں ہے انہوں جی گھرواری وفا کی وزیر بھی آئے تا چھاتو سمجھو تا جنہیں ظلفکار مرزا جی گالہ چی تے ہوئے ہوتے حکومت جی جکا پی ای ڈی میں پریس کانفرنس تھی انہوں میں زہر نہ ڈن ہو گئے ہو آئیں سجو زہر جکو آئے عزیر بلوچ خالص ستن آئیں ان جو پپس پارٹیزوں تعلق ڈن ہو گئے ہو ظلفکار مرزا گائب آئے توان جی طرفان چھو ظلفکار مرزا آسان جی پی ٹی آئی جو حصوں کو نے آسان جی حکومت کے سپورٹ کرے تو جی ڈی اے جی طرفان اتاہ دی آئے اتاہ دی آئے ٹھیکا انہیں جو زہرہ جواب ماں پانکوں تھی نہیں سکا انہیں جی میسیس جواب نہیں سکے تھی یا ظلفکار مرزا صاحب پانچ جواب نہیں سکے تو باقی رہے ہو سوال جی کوئی اجکل حالے پہ ممودوں پہ پریس کانفرنس ہوتے ظلفکار مرزا کے منسٹری منسٹر کرے غلطی ہوئی یا جو کوئی سوہ پہنجی مرزی سا کم کندو ہو سبرین کے خبر آئے وہ ایڈی سٹرونگ لیڈرشیپ آئے پیپس پارٹی جی اندر موجود ہے جینجی چونگا سوا کاریب کاشی کون تھی دیا نا انہیں میں ادی فریال آئے زردائی سا پانا ہے سی ایم تائی جو کوئی سو کچھ کون کرے سکندو آئے قائم لی شاہ تب بلکل ہی پپٹ ہو قائم لی شاہ تب بلکل ہی مرادلی شاہ تب بلکل ہوں کہتے ریزیسٹ کرے سکے تو پر اوہرال چیف منسٹری یا پائیسندو جی جی کہا ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں حلائی ویندی ہوئی آئیں جی کہا ایسا ادی فریال جی کہا ایسا انہیں جی چمانت سب کچھ تین دو ہو زلفکار مرزا جی کو کچھ بکندو ہو وہ یقینا ہنن سب ان کے خبر ہون دی انہیں جی ہدایتیں کئی کندو ہون دو آئیں انہیں جی پالیسی ہون دی تو انہیں وقت میں ہنن کے ریزیون اگر ہنے کے کہا ایسا ہو جیا تو حکومت منسٹری چھو چھڑے آیا ہے انہیں کوران کھڑی پہ جی متھے سرے تھے جی کو بٹھو انہیں گالائیں پہ یا تاہاں دہاں کے زلفکار مرزا سائکرو ایکسکروسیف پروگرام کرنے کا پہ صدر جا مانو انہیں سوال جو جواب گھرن چاہیں دا یقیناً فامیدہ مرزا بھی میڈیا تھے آئی آئے انہوں نے جو وضاعتوں کیوں آئیں پر سوال یہ بار بار تھے پہ ظاہرہ انہیں صدی جی آئی ٹی میں جی کوئی معامل ہو انہیں یہ کراڑنوں پہ زلفکار مرزا بزاہرہ انہوں میں برابر ہوئے ہو یہ صدی عمل جو پراسس جو حصہ ہوئے ہو شکایت ایہ پہ آئی اپوزیشن کھانت آخر پی ٹی آئی حکومت ظلفکار مرزا وارے معاملے تھے خاموش ہیں بین معاملن تھے تمام گھنوں جی آئی ٹی وارے میٹر تھے جو کو سو دسکیشن کھائیں آئے آئیں جکا ریپورٹ منڈے تھے سندھ گورنمنٹ ظاہر کئی انہیں جی آئی ٹی تھے جکا علی زیدی صاحب جی آئی ٹی وارہ پیپر کھانی آئے ہو انہیں جکا کمی پیشی آئے ہیں جکا تضاد آئے انہیں اسی گالہ ہیں جی پوزیشن میں ہوں تو سو موٹو ایکشن کھانے سپریم کورٹ جنہیں گلاسے پانی ہے سو موٹو ایکشن کھجی سکے تو جنہیں ڈینگی ہے تو کھجی سکے تو جنہیں ننڈلو میٹرز تے کھجی سکے تو ہی کو ننڈلو میٹر تو کون ہے نا بینظیر بھوٹے صاحبہ جی مرڈر جی کانسپرنسی انہیں کھلی سکے تھی انہیں ہزاری مانوں قتل تھے آئے ہیں انہیں کراچی جا بے گناہ مانوں شہید تھے آئے ہیں انہیں میں مانوں جی املاکن کے نقصان پوتو آئے ہیں میں مانوں ان کے تباہی ہوں تھی ان مانوں جی ایک دو شہر جکو روشنی جو شہر ہو وہ ٹیرزم جی طرف ہلے ہوئے ہو تو زارہ یہ ایک دو ایمپورٹنٹ سوال آئے ہیں جنہیں تے ایسا سب ہی چاہوں دا سی تے سو موٹو ایکشن سپریم کورٹ کے کھانے کا پہ آئیں انہ جی آئی ٹی تے بہ ڈبل جی جی آئی ٹی بہتے جی آئی ہوں انہیں تے باقاعدہ انہیں کسیم جی کا ایکشن کھڑے آئیں سوال جواب پوچھے چاہے وہ ذلوفکار مرزا ہو جے یا عزیر بلوچ ہو جے یا عاصف زدداری ہو جے یا فریال ہو جے جن جن جا نالا بھی میں آیا ہے انہیں جیکوب رنواؤ مانوں زندہ ہے نا عزیر بلوچ جیہ بہ کنڈیشن میں رنواؤ کے پریشر میں بیان انہوں دے تو سپریم کورٹ جی کٹیرے میں بھی ہو تو کوڑ کون گا لائیں دو نا انہیں جی مطلب ہوتے تو پریشر کون ہوں دو تا آسان جی آئے تو اکڑی نیوٹرل مانوں جی پہ سے سا منجو جو آئے تا اگر اوزیر بلوچ ہنن جی خیال میں کو ہنن تے الزام آئے ہوا ہے تا دے بھی ہنن کے پانکے سپریم کورٹ میں ونی یا پانکے ہائی کورٹ میں ونی کلیر کرنے کھپے تا بابا اکڑو مانوں انڈر دے فورسز ہو پریشر میں ہو یا جے کنڈیشن میں ہونے بیان انہوں تاہاں کہ پانکے خبر آہے تا جڑے عدالت میں وڈا وڈا مجرم پوجندائن پولیس کسٹریڈی کھانے کے لئے عدالت میں پوجندائن تو اوپے جا بیان بدلائے شرین نیاں تا بی پولیس مطلب زبردستی بیان آسان کھا وڑتو اگر انہوں نے کہا زبردستی بیان وڑتو چینج کرے سکے تو ایڈی تکا گا لے آئی کون ہے عدالتو کھلی پر بہترین وکیل آتا آنسنا بہتو چاہتے ہیں سندھ جائے مانوں کے کنفیوز ناکے ہو انہوں نے اسیوز تک سندھ جائے مانوں کے کنفیوز ناکے ہو سندھ جائے مانوں ہنہ وقت پانی ساف پانی گھرن تھا ساف جائے کو سو زندگی گھرن تھا وائرس کا جائے کو دھیجی سندھ جائے مانوں ساہر نہ توکھنی سکے انہوں نے چھٹکاروں حاصل کرنے چاہیے تھا ایڈس پھیل جی وی یا سندھ جے گھٹن میں انہوں نے چھٹکاروں حاصل کرنے چاہیے تھا انہوں نے شہین کے ایڈریس کے ہوئے ہوئے انہوں نے شہین کے سنگ گورنمنٹ کے جو کوئی سا پرائیٹی نہیں ہوئے بنسبت پی ٹی آئی تے تنقید کرنے جائے آچھا ٹھیک ہے تا ہم سو موٹو جی گھال کہی تو ظاہرہ جو ورن ایٹی فور جو سو موٹو آئے وہ سواب دید ہوں دو آچھیف جیسس جو ظاہرہ آچھیف جیسس کے تاں استداء کہی آئے جہاں نے پاکستان تحریک انصاف کے نا کنسن آ تا ہوں ڈاریکٹ کوٹ میں ورن بجائے سو موٹو جی استداء چھو کہی آئے تو چھا تاں چاہو تھا جکو بھی آئے معاملوں وہ سا جو کوٹ تھے ہو جائے آئے صبحانے جہاں نے کاشی ثابت لاتھی تھے پوئی پی ٹی آئی بریوزمہ تھی ہوئے نہیں بریوزمہ اصامہ کئر بکون تھے چاہیے دو تا سیم بھئی اصام کوشش کیسی اصام اکڑے چندانے تھے اکڑے برمہ انہی حتوی دعا علی زیدی ہے اللہ سے انہیں کے زندگی لے اللہ سے انہیں کے سہت لے اللہ سے انہیں کے وڑی حیاتی لے اللہ سے انہیں کے ہر قسم میں شرکہ محفوظ رکھے پر اہنہ اکڑوں وڑوں رسک کھائے ہوا ہے سو ہیئر کون کھائے ہوتا ہے حکومت میں اچھاں کھائے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیئے سبائی حکومت فیڈل حکومت جو بچہ میں یہ حکومت جھڑے وارو پوزیشن تھی انہیں میں شہر کازی جو کم ہو جانا کھپے یہ عوامی میٹرز میں عوامی مفاجے میٹر میں بابا کراچی میں مانو مریاتا ہوا کراچی میں ہکڑوں مانو چوے تو مو سرکتے فلانے مانو چوانتے مو سرکتے مو زبانوں کٹیو مو بزنس کے تباہی کے فلانے چوانتے فلانے چوانتے شہر کازی ہے جو ذمہ داری تھے تھی تو وہ انہیں کہ گھرا ہے پوچھتے بابا چھا مسئل ہو آئے چھا ہے اگر تو جمتا کے پریشر ہوئے دو آتا وہ بودھائے چل جاکر تو پہنے تو پان ازیر تا سمجھے تو آنے جو کوئی بیان یہاں پہ سلطانی گواہ تو کون تی بیان دو زہرہ انہیں کے بھونے شہی سزا کاٹنی پہنڈی انہیں کے بھونے کے موت جی طرف ونجڑوں پہنڈو تو زہرہ مانوں کا یہ مشکری تو کونو بھئی کندو مجھو یہ ہوئی آئے تو انہیں جو تحقیقاتی جو ڈیشنل تحقیقاتی کمیٹی ٹھینڈ کا پہ انہیں جن مانوں عدس آئے حکرے تے علی زہدی جی پیپر تے بھی سائن آئے جو سندھ گورنمنٹ جو ردو بدل کے یا انہیں میں بھی سائن ہوئے تو انہیں آفیسر ان کے گھرا ہے انہیں گا پوچھے تو بابا تہاں فیکٹس فگر اسی سائن کئی یا تہاں ہنہ پہ پڑھتے سائن چھوکے ہو ہنہ پہ پڑھتے کڈہیں سائن کئی چھا وجہ ہوئی چھو سائن کئے ہوئے بینین ریپورٹس میں تضاد آئے تو چھا جل آئے تہاں سائن جاکہ ایسا بینین پہ پرندک کئی تو گھرے ایسا ایڈو کے ٹاؤن چھواتی تو پہنے آسانی عدالت ان کے ایڈو پاور ڈینو بے ہوا ہے آسانی عدالتو پی آئیے جو میٹر تے بیس اگنٹیو ریلوی جو میٹر تے بیس اگنٹیو آسانی عدالتو اسپتالہ کرونا جو میٹر تے بیس اگنٹیو تو آسانی عدالت کے ایڈے وڈے انسانیت جے انسانیت جے کا توہین تھی دی رہیا ایڈن سجن ارسن میں نہ ہر معاملو جے کہ سپریم کورٹ میں وندو تو پو نزل صاحبہ انتظامی آپ کے تھے آئے پو انتظامی جی پینجی لیمٹ ہوں دیا اسی اگر ڈائریکٹ ان میں تھا ہتھ ویجو تو چاہتا تھا آنی جے کہاں ترمیم جا ہے اسا کے پاور کونے تھا اسی اتا مانوں کے گرفتار کرے سکو یا اسی ہیہ کرے سکو چاکران جو کڑا مانوں اسٹیٹمنٹ دے پیو پینج جگہتے پر انہوں کے عدالت میں تو کھنی بن جنو آنے عدالتو پان جرت کرنے جدے عدالتو ننڈیڑنے شہن تے جرت کرنے تو یہ ننڈیڑی شے کون ہے یہ والی شے اچھا پیپس پارٹی جو چاہنے آئے جے ٹی آئے جے کو جے ایٹی آئے انہوں نے معاملے تھے جے تحریک انصاف سیاسی اگروں فائدہ وٹھانے چاہے دی انہوں نے جو چاہنے ہوتا جے ایٹی میں جے کے پہ جانا ہے الملزم آئے انہوں نے جا کیس عدالت ان میں حلن دے رائیں تو پوئی ایہ گال کرنے تو بیر سو موٹو تھے تو بس پارٹی یہ سوال پہ ہوتا رہے نا نا عدالت عدالت میں انہوں نے جا جے ایٹی میں جن جا نال آئے عدالت میں انہوں نے مطلب کیسز حلن پیا بینکنگ جا منی لانڈرنگ جا کیسز حلن پیا انہوں نے جا مطلبیا یہ ننڈہ ننڈہ کیسز حلن پیا جن میں ایڈی کا سزا بزا کونین ٹھیک ہے ہی ٹوٹل ہی پورو اکڑو مانو چاہے پہ تو مو کتل کیا مو ہیترا کتل کیا مو ہی مانو ان کے ماریو مو ہی کہن جے چونتے ماریو کہن جے چونتے ماریو حالانکہ عدالت میں بیندیوں تو یہ کیس رکھتے میں جی پوجندو بر بیر نوزت صاحبہ تانیواری مہربانی تاں ٹائم دنو ناظرین ہیتے وٹھوں تاں مقتصر برے کہیں بریک خانباد بے میمان ساں گھر حاضر تھی جا سو اسا ساں گھر رہے چھو موسیقی موسیقی ناظرین ناظرین ہنے وقت اسا سا ویڈیو لنک تے موجود آئے شایدہ رحمانی جی کا پاکستان پیپس پارٹی جی قومی اسمبلی میں ممبر آئے اسلام علیکم شایدہ صاحبہ والیکم اسلام شایدہ صاحبہ یہ بتائیں جو کراچی میں اپی سی ہوئی ہے اور ان میں پیپس پارٹی نے بھی شرکت کی ہے تو بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیپس پارٹی بھی اپی سی بلائے گی اور موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ باقی جماعتوں سے بھی انپٹ لیا جائے گا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ ایک دوسرا مرلہ ہے جو اپوزیشن پریشرائز کرے گی گورنمنٹ پہ تھرو اپی سی کیونکہ اپی سی در اپی سی ہو رہی ہے اور مختلف جماعتوں کی جانب سے اپی سی ہو رہی ہے جی بہت شکریہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور خاص طور پہ معیشت کی تباہ حالی کوویڈ کے بعد جو عوام کو مشکلات بلکہ کوویڈ کے دورانی آپ نے دیکھا کہ ٹیسٹنگ کیپسٹی بھی ختم کر دی گئی ہے کوویڈ کو بالکل نظرانداز کر دیا گیا ہے دوسری طرف جو ہے ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ بہت تیزی شدت سے جاری ہے لیکن حکومت آٹا چینی دوائیں ماسک تمام چیزیں کو پیٹرول جیسی چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی نہ صرف یہ بلکہ مہنگائی کی جو ایک شدید بہران آیا ہے معیشت مائنس پر چلی گئی ہے اور یہ تمام وہ چیزیں لمحے فکریہ ہے جس پہ آپوزیشن جماتے جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے کوشش میں مصروف ہیں جس کی ایک آپ نے دیکھا جے یو آئی کی لیڈرشپ نے ایک اے پی سی بلائی جس میں تمام پارٹیز کے نمائندوں نے شرکت کی اور اس سے پہلے بھی جس طرح چیئرمن بلاول بھٹو زرزاری صاحب کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اے پی سی بلائیں گے اور اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کال کی اپوزیشن لیڈر کو اور اس پر بات پر متفق ہوئے کہ ہمیں ایک اے پی سی بلانی چاہیے جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہوں اور مل کر سر جوڑ کے اس وقت جو ملک و شدید بہرانوں کا سامنا ہے اس سے نکالنے کے لیے حکمت عملی کو مرتب کیا جائیں اچھا یہ بتائیں جو جے آٹی کا شور برپا ہے تو یہ جو گورنمنٹ نے یہ شور برپا کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا عوامی ایشیوز پہ دھیان ہٹانے کے لیے یہ شور برپا ہے کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہے یا واقعہ تنہی اس طرح کا جو جی آٹی میں وفاقی حکومت کے وزراء کے پریس کانفرس کریں وہ معاملہ ہے دیکھیں وفاقی حکومت کی دو سالہ کارکردگی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہر طرف جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو سفر کارکردگی نظر آ رہی ہے کوئی بھی ایسا سیکٹر نظر نہیں آ رہا جہاں حکومت نے کوئی کام کر کے دکھایا پارلیمنٹ سے لے کے پارلیمنٹ کے اندر بھی نہ کوئی قابل ذکر لیجسلیشن ہو سکی نہ پارلیمنٹ نے اپنے دن کمپلیٹ کیا اور یہی وجہ ہے کہ ہم جولائی جب جس میں کبھی اجلاس نہیں ہوتا تھا آج جولائی کے اندر اور اگست میں ہم مستقل جو ہے اجلاس بلا رہے ہیں حکومت کی یہ ناکامیاں ہیں معیشت کا جو حال کیا ہے اداروں کا جو حال کیا ہے یہ وہی حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم اسٹیل میل کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس ماہرین ایکسپرٹس موجود ہیں یہ وہی حکومت ہے جب اپوزیشن میں تھی کہتی تھی کہ ہم پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں گے اور پی آئی اے کا جو حشر ہوا ہے آپ نے دیکھا اس وقت تمام اداروں کو نچکاری کے نام پہ بیچا جا رہا ہے اپنے دوستوں کو اپنے ای ٹی ایمز کو نوازا جا رہا ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں اس کی توجہ ہٹانے کے لیے حکومت کے پاس ظاہر ہے کوئی کارکردگی نہیں یہ عوام میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہیں انہوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا وہ آج ان کے خلاف سراپہ احتجاج ہیں پیٹرول کی قیمتیں عالمی سطح پر ایک ریکارڈ کمی آئی دنیا میں کوئی لینے والا نہیں مل رہا تھا ہمارے ہاں کمی کر کے پھر اپنے دوستوں کو نوازا کیا اور پھر اقدم سے پچیس روپے ساٹھ پیسے جو ہے وہ مہگا کر کے مزید جو ہے اپنے دوستوں کو نوازا گیا اسی طرح آڈہ چینی بہران میں جانگیر ترین کا نام صرف فیرستہ ان کو لنڈن نکال گیا گیا تو حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش ہے کیونکہ یہ ناہل لوگ ہیں سیلیکٹڈ کا ٹولہ ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ عوام جو ہے ان سے سوال کرے یہ بجائے جب عوام سوال کرنے لگتی ہے تو یہ توجہ کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ایشوز لاتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری جی ایٹیز بنی ہیں سولت مرزا کی بھی جی ایٹیز ہیں دیگر اور بھی بہت ساری جی ایٹیز ہیں ان کو کیوں نہیں وہ اور ان کا کیا ہوا اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نون ایشو کو جب حکومت سن نے اس جی ایٹی جس پہ بڑا شور مجھا تھا جو ایک لیگل جی ایٹی ہوتی ہے اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ آن آن کر دیا گیا لوڈ کر دیا گیا اس کے بعد اب یہ ایک یہ اس طریقے سے پہلے تو یہ تھا کہ جی ہوم ڈیلیوری فود ہوا کرتا تھا اب ہوم ڈیلیوری جی ایٹی ہو گئی ہے کہ جی علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ میرے گھر کے اوپر ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ جی بیسٹ آف لک اس طرح کوئی جی ایٹی ہوتی ہے آپ خوش عوام کو یہ کب تک بے وقوف بنائیں گے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم بیلینٹری لگائیں گے پھر اس کے بعد یہ بی آٹی لے کے آئے پھر انہوں نے کہا ایک کروڑ نوپیہ دیں گے پھر کہا پتا سلا گھر دیں گے فامیدہ مرزا صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ذلفکار مرزا کا نام دیا رہا ہے پوزیشن کی طرف پیپس پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سارے نام آ رہے ہیں تو پھر ذلفکار مرزا کا حکومت نام کیوں نہیں لے رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ذلفکار علی مرزا کا جی ایٹی میں ذکری نہیں ہے پیپس پارٹی اس پہ کیوں کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذلفکار مرزا کو جب وزیر داخلہ بنائے گیا اور وزیر داخلہ بنانے کے بعد جو انہوں نے درے پردہ پیپس پارٹی کے ساتھ سازشے کرنے میں مصروف ہے اور وہ یہ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے ازیر بلوش کو ایک گینگوار کو سپورٹ کی اور اس کی پریس کانفرنس شاید آپ کے پاس بھی موجود ہوگی تمام چینلز کے پاس اندھی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ان کو لیسنس دیا ہے تاکہ یہ جا کے ماریں تو یہ یہ کس قسم کے یہ تو ذلفکار مرزا کا اقرار ہے کہ وہ خود قرآن ہاتھ میں لے کے یہ ساری چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے پیپس پارٹی نے ناصف ان کو ڈیسون کیا ان کو عہدوں سے برطرف کیا ان کو تمام ان کے خلاف کاروائی کی گئی اور آج جو ہے جب اتنی بڑی جہائیٹی ازیر بلوش کے ساتھ وہ لا تعلقی کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں یہ تو سرغنہ تھے ان کو بنانے والے ان کو اسلحہ دینے والے ان کو اسلحہ کا لیسنس دینے والے ان کو کلین چٹ دینے والے کہ جاؤ جا کے مارو لوگوں کو تو یہ کس طریقے سے ہاں یہ البتہ الگ بات ہے کہ جب وہ ان تمام چیزوں میں انوال تھے اور اس کے بعد ان کو پی ٹی آئی یا جی ڈی اے جوائن کر کے ان کو کلین چٹ دی دی گئی کہ اب آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا جس کی وجہ سے فہمیدہ مرزا بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہی ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے جو اپنے قرضے ماف کروائے ہیں اس کا بھی جواب دیں کہ وہ کس کی کس وجہ سے کروائے اگر وہ اتنے محبے وطن تھے اتنے تو اپنے قرضوں کو کیوں ماف کروائے وہ کہاں سے سفر کیا کیوں کہ ظلفکار مرزا تو کہتے ہیں میرے تن پر کپڑے نہیں تھے آج ان کی آپ ان کے ایسیس چیک کریں ان کے احساسیں چیک کریں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے ایماندار و قابل لوگ جی ان کا کہنا ہے کہ ظلفکار مرزا دوہزار یارہ میں پپس پارٹی چھوڑ گیا تھا تو اس کے بعد بھی ظاہر عزیر بلوج کے تعلقات رہے پپس پارٹی کی قیادت سے تو وہ صرف ان کا کہنا ہے کہ یہ ظلفکار مرزا ہی نہیں کیونکہ وہ چھوڑ چکے تھے اور انہوں نے یہ سارے معاملات دیکھے تھے ان کو یہ نا پسند آئے اس وجہ سے وہ دوہزار یارہ میں سوڑ چکے تھے تو وہ یہ یہ تو آپ ایک ایسا لطیفہ سنا رہے ہیں کہ جس نے ان کو بنایا جو ان کا سرغنہ رہا وہ نہیں چھوڑ کے گیا تھا اس کو تو جناب عاصف علی زرداری صاحب کی وہ منتیں ترلے کرتا رہا آخر وقت کہ مجھے واپس لے لیں مجھے واپس بلالیں لیکن ہم نے ان کو ہٹایا ہم نے ان کو اس عہدے سے برطرف کیا زرداری صاحب نے ان کو عہدے سے فوری طور پر برطرف کیا اور ان کے بعد لیاری آپریشن کا آغاز ہم نے کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کیا تھا اور جس پہ بہت تکلیف تھی یہ اگر اس طریقے کی تصویر سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے تو تاری جمیل صاحب کے ساتھ بھی شاہد افریدی صاحب کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ازیر والوچ کی تصویر ہے تو سارے کے سارے کیا مجرم ہوتے ہیں اس وقت وہ ایک امن کمیٹی کا سربراتہ اور جس کی وجہ سے الیکشن کے اندر اس نے ناصف ہمارے بلکہ اس نے پی ایم ایل این کے بھی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو بھی سپورٹ کیا اس وقت تو سارے لوگ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ کر کھانے بھی کھا رہے تھے ان کے جلسوں میں بھی جا رہے تھے تو پی ٹی اکسی پیپس پارٹی سے اس کو نتھی کرنا انتہائی افسوس ناک ہے مذہ کا خیز ہے شاہدہ صاحبہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عزیر بلوچ سے پیپس پارٹی قیادت کے کوئی تعلقات نہیں تھے یا کوئی انوارمنٹ نہیں تھی تو ظاہرے پیپس پارٹی گورنمنٹ تو تھی اس طرح کی جب کاروائیاں ہو رہی تھی تو وہ ان کا روکنا بھی پیپس پارٹی کئی ذمہ داری تھی جو وہ سر انجام نہیں دی گئی جی اسی پہ میں نے ارس کیا کہ جب اس طرح کے جرائم کی وارداتیں ہوئیں لیاری کو گینگوار نے اپنے نرگے میں کرنا چاہا تو پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت تھی سین میں جب سب سے پہلے ہم نے لیاری میں آپریشن شروع کیا اور جس کی وجہ سے لیاری میں ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا لیکن اسی گینگوار کو ختم کرنے کے لیے لیاری کا کئی کافی عرصے محاصرہ بھی رہا وہاں سے ان کو ان کو قلعہ کما کیا گیا اور جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا کہ رحمان ڈاکیت کو بھی مارا گیا اور اس کے بعد اس گینگ بھی خاتمہ کیا گیا اچھا سو موٹو کی بات کی علی زیدی صاحب نے اگر علی زیدی صاحب پرسنل کیلئر ہوتے اس جی ایٹی رپورٹ پہ تو ظاہر خود سپریم کورٹ چلے جاتے ون ایٹی فور تھری کی انہوں نے کہا کہ اس پہ کاروائی کریں ظاہر تو چیف جس صاحب کی ہوتی ہے تو علی زیدی صاحب پاکستان کو استدعہ کیے تو آپ کیا سمجھتیں گے اس کے پیچھے کیا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی ارس کیا کہ ان کا پورا منصوبہ یہ ہے کہ ان کی جو ناقص کار کردگی ہے یعنی کوئی کام ہی نہیں کیا ان کی صفر کار کردگی پہ یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اس وقت جو بڑے بڑے یہاں اس ملک پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اداروں کو لوٹا جا رہا ہے اس طوام جرائم سے توجہ ہٹانے کیلئے انہوں نے اس بی آئی 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 اور دیگر ادارے ایم آئی اور رینجرز آئی جی پولیس سب کے سیگنیچرز کے ساتھ جی آئی جی آئی ٹی جو ہے وہ حکومت سندھ کے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پہ ڈاؤنلوڈ کر دی گئی ہے لیکن ان کی جی آئی ٹی کے کیا حصیت ہے کہ ایک شخص بائک پر آیا تھا اس نے ایک براؤن لفافہ دیا اور کہا جی علی زیدی صاحب سے چار سال پہلے کہ جی جائیں آپ کے ساتھ بیسٹ آف را پھر علی زیدی صاحب چار سال سے خاموش کیوں تھے خاموش اور پھر وہ عدالت چلے جاتے عدالتوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں یہ اس طریقے سے اسمبلی میں آ کر ایک وفاقی وزیر کا جھوٹ بولنا اپنے حلف سے رگردانی کرنا اس معاملے میں موٹر سیکل پہ آیا اور جی ایٹی کی کاپی تھما دی اس کے بعد اس نے آگے پریس کانفرنس کی جب علی زیدی صاحب سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مصدقہ ہونے کی بات کرتے ہیں تو محترمہ بینظی بھٹو صاحبہ کی جو ویل ہے تو وہ کون سی مصدقہ ہے جو آپ یہ سوال کر رہے ہیں مصدقہ ہونے کی دیکھیں جو محترمہ شہید بینظی بھٹو صاحبہ کی ویل سے اس کو جھوڑنا میں سمجھتی ہوں انتہائی بھونڈا پن ہے جو ان کی علی زیدی صاحب ایک مسخرے ضرور ہو سکتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں لیکن ویل جو ہے وہ فیملی ایکسپٹ کرتی ہے وہ ورسہ ایکسپٹ کرتے ہیں ان کے الحمدللہ بچے ہیں شوہر ہیں فیملی ہیں ان کی بہن ہیں ساری فیملی نے اس کو ایکسپٹ کیا میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈیس آن کرنے والے آپ اس کو اس سے کیوں جوائنٹ کرتے ہیں آپ ایک اس طرح کا مزاک اڑا رہے ہیں قانون کا آئین کا آپ ایک کوئی بھی جھوٹا کاغذ آپ کو دے دے اور آپ کہیں کہ یہ جو ہے جی آئی ٹی ہے آپ اور بتائیں کہ کس کس طریقے سے بی آرٹی کیس کو کیوں نہیں لائے جا رہا ہے فورن فنڈنگ کیس کو کیوں نہیں لائے جا رہا ہے علی زہدی خود بتائیں کہ وہ جس طریقے سے فراؤٹ کر رہے ہیں ان کے ڈیپارٹمنٹ میں جس طرح لوٹ مار کرپشن ہو رہی ہے ان کے بہت زیادہ ان پر چارجز لگیں پہلے اس کا جواب دیں ٹھیک ہے شایدہ رحمانی صاحبہ شکریہ آپ نے سینڈ ٹیوی نیوز کو راجدانی ٹائم میں اپنا وقت دیا ناظرین ہی شو تامودو اندر شو میں کے نئے موضوع سنگر آزر سیندہ سو پینجے مذبان گوھر گانگروں کے اجازت دیندہ اللہ حافظ